شخص اب معاشرے میں اقائد کے ہماری بات ہو رہی ہے ایک نام عموماً سنے جاتے ہیں کہ عبداللہ، عبدالصمد، عبدالرحمن اسی طرح بساوقات بہت زیادہ تو نہیں بہت کم یہ بھی دیکھا گیا کہ عبدالمصطفی، عبدالنبی اور اسی طرح عبدالرسول کیا یہ عبدالمصطفی، عبدالنبی اور عبدالرسول نام رکھنا ہے؟ ان کی شریح حصیت کیا ہے یہ بتا دیجئے ناموں سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے اچھے اچھے نام رکھو یہ بچوں کا حق ہے اور ماں باپ کا فرض ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی ایسے نام آتے جو آپ کو مناسب نہیں لگتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کو بدل دیا کرتے تھے عبد کا جو لفظ ہے اسی طرح عبد ہے عطا ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے ناموں کے اس لیے کہ بندہ صرف اللہ کا بندہ ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ جملہ بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے اکثر عام لوگوں میں کہ کوئی کسی کو فون کر کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جنید میاں میرا بندہ آ رہا ہے اس کو پیسے دے دینا یہ اسی طرح جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم بے دیانی میں بہت سے چھوٹے چھوٹے دینا میرا بندہ آ رہا ہے ہاں کہ جنید میاں میرا بندہ آ رہا ہے اسے پیسے دے دینا یا میرا بندہ پیسے لے کر آ رہا ہے اس سے وصول کر لینا اور جیسے مل جائے مجھے فون کر دینا حالانکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ جو بھیج رہا ہے جو کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایسا چلتا ہے رواج پڑ گیا ہے اور اسی رواج کے رو میں ہم بھی بہ گئے ہیں تو اس اعتبار سے وہ کہتا چلا جا رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے نام کے ساتھ عبد لگا کر یا عطا لگا کر عطا النبی عطا الرسول تو یعنی اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے وہ بندہ اللہ کا عطا کردہ ہے اور اللہ ہی کا بندہ ہے عطا اللہ کا ہے عطا الرحمان کا ہے عطا اللہ کا ہے اس طرح یعنی اللہ کے ناموں کی طرف اس کی اضافت کرے عطا کی بھی اور عبد کی بھی تو یہ شرع مناسب نہیں ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی مخلوق کے نام کے ساتھ لفظ عبد لگا کر پھر وہ نام کو رکھتا ہے اچھا اگر وہ قصداً یہ نام رکھتا ہے ارادتاً یہ نام رکھتا ہے تو یہ شرک ہوگا یقیناً وہ شرک ہی ہوگا اور عموماً یہ وہی لوگ رکھتے ہیں جو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کے نظریات خالصتاً توحید پر مبنی نہیں ہوتے اور ان کو یہ معیوب بھی نہیں لگتا چونکہ نظریات توحید پر مبنی نہیں ہوتے تو ان کو یہ برا نہیں لگتا کہ وہ اس طرح نام رکھتے ہیں یہ نام جو ہمارے ہاں رواجہ رکھے جا رہے ہیں جن کے عبد کی نسبت جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف منصوب ہے چاہے وہ نبی کی طرف ہو رسول کی طرف ہو یا کسی اور مخلوق میں سے کسی اور کا نام ہو وہ مناسب نہیں ہے کسی طرح